بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم فل انو جی کے ساتھ آئے ہیں کہ صبح صبح ہم نے آپ کو جگانے آئے اور جگانے کے لیے ہمارے پاس بہت چاری انفرمیشن ہے اور بہت چارے سیگمنٹس پہ ہے امران تو آئیم لکنگ فورڈ ٹو دو شو آپ کو آج کے شو میں کیا چیز تھی زیادہ انٹرسنگ لگ گیا ہے یہاں سیکنڈ ڈی اف دو ویک ایک تو یہ کہ پسلی ویک کے لیے بہت زبردست ہمیں رسپانس آیا ہمارے شو کے لیے میں سب دیکھنے والوں کا بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور امید ہم کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ ہفتہ ہے یہ بھی بہت اچھا گزرے گا ساتھ جس کا آغاز آپ نے کل کیا تھا اور بہت زبردست طریقے سے آپ کی زندگی میں تھوڑی سی ویلیو ایڈ کرتے چلے جائیں گے صبح کا مصبت میسج جہی ہے آج چونکہ ہفتے کا دوسرا دن ہے آپ کام پہ جا رہے ہیں کچھ کرنے جا رہے ہیں کوئی بھی نشن آپ کے ذہن میں ہے تو یہ سوچ کر مت کیجئے کہ اس میں کامیاب ہی ہونا ہے آپ نے چونکہ بعض اوقات ناکامی کی صورت میں ایسا تجربہ آپ کو ملتا ہے جو کئی دیگر کامیابیوں کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوگا بلکل ایسا ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امران چونکہ ہم آغاز میں ہی اچھے اچھی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ صبح جب آپ کو کیونکہ اچھے ہیں نہیں صبح آپ کو پوزیٹیو انرجیز آئی ہوتی ہے کیونکہ صبح آپ جب جاگتے ہیں تو بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے گزشتہ دن میں آپ کو لو کر دیتی ہیں یا آپ کچھ اس طرح سے فریش ہو کر نہیں اٹھتے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پوزیٹیو انرجی اور ایک موٹیویشن کے ساتھ اٹھے تاکہ آپ جب صبح اٹھے بہت سارا ایک انرجی پل پاور پاک آپ کا ایک موڈ ہو اس کے ساتھ آپ اپنے کام کریں آفیس ہے جہاں جانا چاہتے ہیں جائے جہاں جانا چاہتے ہیں جائے لیکن اس پر سو دیکھ کے جائے سب سے پہلے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کی ہیڈلائن سے تحریک انصاف حکومت کے دو سال مکمل تبدیلی آگئی یا آنے والی احتساب سب کے لیے حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کی پیشیاں شروع وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی آج پھر پیشی کا انکار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے سعودی چیف جنرل سٹاف سے ملاقات دفاعی تابن کو مزید فروغ دینے پر زور ملک بھر میں انتدادے بولیو مہم زور و شور سے جاری جی تو آج کے روزدامہ ایکسپریس سے سٹارٹ کر لیتے ہیں جہاں پہ سب سے امپورٹن سندھ ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیئن ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شوگر انکوائری کمیشن اور رپورٹ کو سندھ ہائی کورٹ نے کل ادم قرار دے دیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور اٹاری جنرل کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ کراچی میں گورنر راج اور آرٹیکل ون فورٹی نائن زیر غور نہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا اس کو میس پرسیف کیا گیا مختلف مطلب لیا گیا اس کا ہمارا مطلب گورنر راج لگانا نہیں تھا شوگر مالکان کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ان کے خلاف کوئی برائے راست الزام نہیں ہے حکم نامے کی کوپیاں چیرمین نیب ڈی جی ایف بی آر اور گورنر سٹیٹ بینک کو ارسال کر دیں عدالت کا یہ کہنا تھا اور غیر قانونی یا ناجائز سبجری دی گئی ہے تو پتہ لگایا جائے نیب ایف بی آر اور ایف آئی ای کو علیدہ علیدہ انکوائری کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کیا کورٹ نے اور کورٹ نے اس موقع پر یہ کہا کہ یہ تمام جو میکمہ خاص طور پر نیب ایسیز کی انکوائری کرے اور یہاں پہ تھوڑا سا اگر اس کے بیک گراؤن یا اس کے پس منظر کی بات کریں تو یہ واقعہ شوگر ملز مالکان کے خلاف جن کے خلاف ایک رپورٹ آئی تھی تحقیقاتی رپورٹ آئی تھی کہ انہوں نے ناجائز سبسٹیٹی حاصل کی جس پر ان کی پلی یہ تھی کہ حکومتی قواعد کے مطابق یہ سبسٹیٹی لی گئی اس میں ان کی طرف سے کچھ ناجائز نہیں تھا اور دوسری جانب اس کیس کے اندر وقلہ کا یہ کہنا تھا کہ باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ پانچ ارب روپے کا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا جس کا برائے راست الزام شوگر ملز مالکان کی اوپر آتا ہے اور اس کے بعد کل یہ رپورٹ کل ادم قرار دی گئی ہے مزید اس کی اوپر کیا ڈیولپنٹ ہوتی ہے آپ کو بتائیں گے اگلی سٹوری آپ ٹریبیون کی بتائیں بلکل ایکس پرس ٹریبیون کی ہمارے پاس جو خبر ہے وہ ریمیٹنس کے حوالے سے ہے کہ it beats all odds break records in july اور پرائم منسٹر عمران خان on monday said that the remittances flowing into پاکستان reached about 2768 million dollars in july 2020 the highest ever amount in one month in the history of پاکستان twitter پہ انہوں نے یہ tweet کی اور کہا کہ good news for پاکستانی پاکستان's economy saying the increase in the july was 12.2% higher than june 2020 and 36.5% higher when compared with july 2019 so it's a good news somehow کہ remittances میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے tweet کیا تھا اور اس کے بعد یہ اچھی خبر جو ہے انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ شئر کی and obviously عمران it's a good news ویسے expectations کچھ different تھی جو کہ covid کی وجہ سے بہت سارے جو overseas پاکستانیز تھے وہ پاکستان آگئے بہت سے انہوں کی جاب چلی گئیں لیکن اس کے باوجود آپ free نے ہمارے overseas پاکستانیز کی اوپر جتنے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کو ہمارا سلام ہے آپ کی وجہ سے بہت بڑا حصہ پاکستان کی economy کا چلتا ہے آپ ہمیشہ ہمیں ذرہ مبادلہ بھیجتے ہیں اپنے ملک کے لیے بھیجتے ہیں جس سے پاکستان کو بہت زیادہ help out ہوتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا more than 2.76 billion سے بھی یہ بڑھے گا لازم بطا اندلیس آج کے اخبار کے لیے نیب نے بطور ملزم نہیں گواہ بلایا دامن صاف ہے اسمان بزدار کہتے ہیں سی ایم پنجاب جن کو کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے نیب نے بلایا تھا آج پھر ان کو طلب کیا گیا ہے اور اسمان بزدار صاحب نے کل ایک بڑی دھواندھار قسم کی پریس ٹوپ بھی کی جس طورہ نے کہا کہ اب ہم فرنٹ فوٹ پہ کھیلیں گے اسمان بزدار پچھلے کچھ عرصے سے ان کا یہ رویہ تبدیل ہوا ہے اور اب وہ تھوڑا سا defensive mode سے نیکل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے سمہاو maybe it's a survival war survival کی جنگ لڑ رہے ہیں یا پھر واقعی ان کو لگتا ہے کہ ان کا دعوان صاف ہے اور وہ clear ہو جائیں گے یہ تو ابھی details ہمیں پندل لگیں گے اس حوالے سے لیکن اس کے ساتھ سے جناب ہم نے آپ کو آج کے خواہر تو بتا دیا لیکن ابھی آپ کو آج کی بڑی خبر بتانا بھی ضروری ہے اور ہم منٹس کی جانتے چلتے ہیں آپ دیکھیں آج کی بڑی خبر انشاءاللہ میری اللہ کے سامنے اپنی قوم سے وادہ کرتا ہوں کہ جو تبدیلی ہم آپ لے کے آئیں گے یہ قوم ترس رہی تھی اس تبدیلی کے لئے اس ملک میں سب سے پہلے کڑا اتصاب کرنا کسی قسم کا این آ رو کسی ڈاکو کو نہیں لے گا اس پارلیمنٹ کو امپاور کروں گا اس ملک میں جو کرزہ چڑھایا گیا پچھلے دس سال میں وہ لوگ جو ذمہ دار تھے ہمارے بچوں کو مقلوس کرنے کے لئے ان کا اتصاب کریں گے اس قوم کو انشاءاللہ پر دار پر کڑا کریں گے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کا مستقبل ٹھیٹ کریں انشاءاللہ ان کو فخر ہو پاکستانی ہوتے ہوئے ان کو باہر نہ جانا پڑے اسی ملک میں نوکریہ ہوں نوجوانوں کے لئے بہت بڑے وعدے تھے بہت بڑے دعوے تھے عبران خان صاحب کے دو سال مکمل ہو گئے تحریک انصاف کی حکومت کو اور یہ ان کی وہ پہلی ایناغرل سپیچ تھی جو انہوں نے فلور آف دہ ہاؤس بھی کی تھی اٹھارہ اگرس کو وزیراعظم کے عدے کا حلف اٹھایا تھا اور اسیملی میں اپنا پہلا خطاب کیا تھا قوم کے سامنے وزیراعظم نے اپنا منشور رکھا تھا اور کئی وعدے کیے تھے اور ان وعدوں میں ہم اگر کچھ دو نہیں ہے ایک پاکستان نظام کی تبدیلی پرویجن آف جسٹس نوجوانوں کے لئے نوکریہ گھروں کی تعمیر بہت کچھ تھا بہت زیادہ حد تک لوگ جہاں پہ اس پہ بات کرتے نظر آتے ہیں دوسری آنے پہ ایک اینگل یہ بھی ہے کہ ابھی صرف دو سال ہوئے ہیں ابھی 50% سے بھی زیادہ تینئور باقی ہے تینئور اور اس کے ساتھ جب عمران خان صاحب کی گارمنٹ آئی تو بہت چیز ینگ جو کہلے حکمران کے ساتھ حکمران ایک کہلے پارٹی کے ان کے جو لیڈرز تھے وہ بہت ینگ تھے اور اسی سپیچ پہ ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ فاروخ حبیب صاحبی موجود تھے آج انہوں نے ہمیں جوئن کیا ہے ٹیلی فن لائن پہ ان کو ہم ویلکن کریں گے بہت شکریہ فاروخ حبیب صاحب آپ کے جوئن کرنے کا ہم سب سے پہلے تو یہ جانا چاہیں گے کیا حکومت جو تحریکن صاحب کی گارمنٹ ہے وہ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہے وہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا تھا نشید ہے دیوالیہ پن ہمیں ملا سبزانہ خالی ملا ہم نے نہ صرف جو ہے وہ داس ارب ڈالر درد واپس کیا انٹی کے ساتھ ہم نے نشید سنبھالا دیا آج جو ہے وہ پاکستان کی ساتھ جین جو ہے وہ چالیس ہزار پائنٹ سے پر جاتے گئے آج نماری ریکارڈ جو ہے وہ ہم نے چار ہزار ارب جو ہے وہ ٹنکی جمع چکیا کرونا نہ آتا تو ہم ٹنکی جو ہے وہ پانچ ہزار ارب ڈیکس جمع چکتے کسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری کوٹ میں اضافہ ہو رہا ہے ہماری فورن ریمیٹنسز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور جو کرونا کے حوالے سے اقسامات کیے گئے ہیں اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ جسنا کاروبار اور لاکڈاون کے درمیان جو سوادن ساتھ کیا گیا آج کرونا سے مطلق ہماری حکمت اچھا فروغ پی اس میں یہ بھی بتائیے کہ یہ سارے اقدامات ایک طرف کیا ہمیں پریکٹیکلی یہ نظر آتا ہے کہ اس کے فوائد عوام تک بھی پہنچ رہے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بینگر سٹیزن آف پاکستان تو میرا شاہ جواب نا میں ہوگا عوام پریشان بہرحال نظر آتے ہیں پیٹرول پرائیسز ہوں چینی کی قیمتیں ہوں لیکن دوسری جارے باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میکرو لیول کیو پر بہتری آ رہی ہے تو میرا جواب ہاں میں کہ بالکل آ رہی ہے بہت سارے معاملات بہتر ہو رہے ہیں فورنسٹینج ریزروز کے حوالے سے یا ریمیٹنسز کے حوالے سے جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے اس حوالے سے عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے آپ پالیمانی سیکریٹری فوریلویز ہیں ایم این اے ہیں فیصلہ بہت سے بڑی امپورٹن جگہ سے میں نے آپ بڑی امپورٹن نشیس سے آپ جیت کر آئے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ وعدے پورے ہوئے جو عمران خان صاحب نے کیے تھے ہمارا جو ہاؤزنگ کے حوالے سے ہمارا ایک وعدہ تھا آج اسے پر پورا وہ رول آؤٹ کچھتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو فستے گھروں کی جو ہے وہ غریبات بھی سب کا جو وعدہ کیا گیا اس کے پر عمل درامت پر ہو گیا ہے تین سارے برپیہ حکومت نے مختلف کیا ہے پہلے ایک لاکھ دروں کے اوپر جو ہے وہ بھی ایرے تاکر پر آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور بینکس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو آسان شرائط کے اوپر جو ہے وہ مارگیج کے لیے کرسکران کیے جائیں گے سہی طریقے سے میں سمجھتا ہوں جو وزیر آدم نے آدمی قریب آدمی کی بات جو ہمارا احساس پروگرام ہے دو سو ارب روپیہ اور جو ہمارے عوام کے ساتھ باتیں ہیں وہ بات امس پر عمل درامت جاری ہے اور انشاءاللہ جب ہم اپنی عبادت پوری کریں گے تو انس پر پورا عمل درامت ہو ٹھیک ہوگا دو سال تو آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ لوگ میکسمنم کوشش کر رہے ہیں ڈیلیور کرنے کی آئندہ تین سالوں کی بات کیجئے تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی کیا ایسی پولیسیز ہوں گی کہ مزید عوام کو وہ اکومیڈیٹ کر پائیں یا فسیلیٹیٹ کر پائیں دیکھیں ہمارا پولیسیز ہیں بڑی بازے ہیں ہم نے اپنی نیشت کو منصف کرنا ہے اور اس کے لیے ہمارا فوکس ہے کہ ہم جو ہے وہ بزنس پر انفائرمنٹ بیدا کریں آپ کو علم میں ہے کہ جیس آف جوئنگ بزنس کے اندر پاکستان کے جو ہے وہ ریٹنگ کے اندر جو ہے وہ بہتری آئی جی اس طرح سے چھیک ہے بلکت سئی ہے تینکیو ویئی مچ فرطب ہمیں جوئن کرنے کے لیے ایک چیز تو بارہل ہم نے دیکھی ہے کہ جو منصوبوں کی تکمیل ہے اس کی جانب اب کچھ فوکس نظر آتا ہے ہمیں تحریک انصافتہ منصوبیں تیزی سے مکمل ہونا شروع ہو گئے اور جو پینڈنگ تھے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے سو لیٹس سی وٹ کمز آؤ ابھی ہم بریک لیں گے بریک بہت ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن ہمارا ایک بہت خاص سیگمنٹ ہے کل رات خاص بات سب سے پہلے وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد بلکل اور آج ہمارے پاس دعا جبیل ہمارے ساتھ ہے ہماری بہت جلدی ہے بہت جلدی ہے ہمارے ساتھ دعا جبیل ہے ہماری جو ایکسپرٹس پرگرام کی آنکر ہے آپ ساتھ بجے پرگرام دیکھتے ہیں ایکسپرس نیوز کیو پر اور آج ہم نے دعا کو انگیج کیا کیونکہ کل ان کے پرگرام میں بڑی گرمہ گرم بیسو ایکانومی کو لے کر تو ہم نے سوچا ہم ذرا دعا سے پوچھے کہ کیا بات ہوئی جن لوگوں نے کل یہ مس کر دیا ان کو ہم آج دکھا دیں سو جناب دعا تینکی ویری مرس تو جوائنیں گا سب سے پہلے تو ہمیں کل کے پرگرام کے حوالے سے بتائی کہ کل کے ایکسپرٹس میں کیا خاص بات تھی جو آپ ایکسپرسوں کے ناظرین تک پہنچائیں گی بہت شکریہ عظم اللہ عظم اللہ اور عمران آپ کا آپ ایکسپرٹس کی بات کر رہے تھے تو ایکسپرٹس تو ویسے ہی میں سمجھتی ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ پرگرام ہے کیونکہ اس میں چھے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جن کی اپینین ہوتے ہیں اور سات بجے کا آپ کو پتہ ہے سلوٹ اور اس طرح کا جو شو ہے وہ ایک رائے بناتا ہے تو پولیٹیکل ہی بہت سی گفتگو بھی ہوتی ہے ایکسپرٹس کی بڑی نوک جھوک آپس میں رہتے ہیں آپ نے کہا خاص بات تو خاص باتیں بہت سی ہے لیکن بڑی اچھی جو کل کی ڈیویلیمنٹ ہم نے اپنے شو میں بھی ڈسکس کی کہ پاکستان کی محشد بہت دیتر ہو رہی ہے اور پچھلے دنوں جو کرونا کی وجہ سے اور بہت سی ایسے معاملات جس میں گرمنٹ کو معشی طور پر بہت سی مشکلات کا سامنا تھا لیکن اب اچھی خبریں آنے شروع ہو گئی اور ہم امید کرتے ہیں جو کہ کل ہم اپنے شو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تو ڈیفینیٹلی ایسا پاکستانی ہمیں ہی اچھی ہوپ رکھنی چاہیے کہ جو اب اچھی معشیت کے خبریں آرہی ہیں یہ آگے بھی ایسے ہی چلے اور دیکھیں گے انشاءاللہ معشیت اچھی ہوگی اچھا دعا یہ تو آپ نے بتایا کہ کیا ڈسکسن ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ سونس مردانه نے اچھا ہے ولا حل ی رکھنے آپ مimmerخر drei arbitrانے کیونکہ ٹ smiling shorter آف یہ آپ سے آپ سوال نہیں کرتی کیونکہ یہ سب سے مشکل ہوتا ہے اور آپ کے سامنے ایسے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں جن کے پاس ڈھیر ہو تجزیہ ہوتے ہیں تو بہت ڈیفیکل ہوتا ہے سم ٹ apprendre جو پرڈیوسر ہونا ہوتا ہے بار 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 بولنے ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے آپ ستہہ안 ستہ کبھی کبھی آن ایر بھی بولنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا فارمیٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم آن ایر ٹائننگ بتائیں کہ آپ کے بیسے ایک منٹ ہوگا ٹونٹی سیکنڈ ہوگے تو وہ پھر آپ خود ہی کلکولیٹ کرتے ہیں پوڈیوسرز کے حیب سے تو وہ آپ ان کو بتا دیتے ہیں لیکن بڑی بڑا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ان کو روکنا یا ان سے وہ کرنا بات ہو جاتا ہے آپ تو عادت ہو گئی ہے ظاہر ہے اب یہ پروگرام بھی کافی پرانا ہے تو چلتی ہیں اب تو عادت سی آپ کو ایسے جینے میں اچھی بات ہے ایکسپریسو کے حوالے سے دعا کیا کہیں گی آپ آپ نے دیکھا ہم نے ہسٹری سے لے کر کرنٹ افیرز ہر چیز ہم نے ڈال دی اس پروگرام کے اندر اور الحمدللہ لوگ کو پسند بھی بہت آ رہا ہے آپ کا بینگ ان اینکر کیا تجزیہ ہے کیسے آپ دیکھ رہی ہیں ایکسپریسو کو ایکسپریسو کی جو سب سے ڈفرنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سب کچھ ہے آپ انٹرٹینمنٹ اسی میں دیکھ سکتے ہیں ہسٹری دیکھ سکتے ہیں نیوز دیکھ سکتے ہیں تو میں پوری ٹیم کو اپنے طرح سے گوڑک کروں گی کیوں سو مچ اور بالکل آپ نے جیسا کہ ہمارے جو بیکن پر ہمارے برینز ان کا بھی نام لے لیا سو ڈیفنیلی ٹیم ورک اور ہم بھی آپ کو بیس ویشیس کہتے ہیں آپ کے شو کے لیے بھی افکورس اس ویری ہارڈ شو بڑا مشکل ہوتا ہے تنے سارے لوگ کے ساتھ اچھا صبح صبح امیان جب ہم نے شو کا آغاز کیا تھا بڑے دکھی تھے ناچ کو لے کے تو ہم نے سوچا کہ اس کے زیادہ دیٹل دسکارشن کی جائے اس ناچ کو لے کے لیکن اس کے ساتھ آج ان کچھ اس میں ٹوشٹ لا رہے ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے جو کرکٹ کھیل چکے ہیں پورس کلاس کرکٹ انہیں کرکٹ کا بہت حد تک شاک بھی ہے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو سپورٹس کے ایک سیگمنٹ کا لنک دے رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کا تارک کرنایا اچھا جی تو میں بات کر رہی تھی کہ آج ہم ٹوشٹ اے لے کر آئے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ جو گروپ ایڈیٹر ہیں انہوں نے فرس کلاس کرکٹ بھی کھیلی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جیت جو کرکٹ ہے اس میں ان کو بڑی گہری دلچسپی بھی ہے ایاز خان صاحب نے ہمیں جوئن کی ہے اور ایاز خان صاحب سے سب سے پہلے امران ویسے ہم روزنامہ ایکسپریس میں جو کہ بہت زیادہ ہمیں ہم پبلش بھی ہوتے ہیں ہماری سٹوریز بھی تو ایاز خان صاحب ہی ایکسپریسوں کا حصہ ہیں ہی سمجھ لیکن کرکٹ کے حوالے سے میری طرح یقینی طور پر آج ایاز خان صاحب بھی دکھی ہیں چوبیس سال بعد خواب دورا رہ گیا خان صاحب ہمارا یہ سیریز جیتنے کے انگلینڈ کے اندر آپ ڈراؤ تو کر سکتے ہیں لیکن جیت نہیں سکتے میرے جذبات کو میں نے بتا دی آپ کے کیا جذبات ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو دیکھیں موقع ضائع کرنے کرنے کے تو ہم ماسٹر ہیں یہ اس سے پہلے بھی ہم نے بشمار موقع ضائع کی ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ بلکل چانس نہیں ہوتا اور اس میں ہم بنا لیتے ہیں پہلا ٹیسٹ جو تھا اس میں بلکل ایک سٹیج پہ ہم وہ جیتے ہوئے ٹیسٹ تھے اور اتنا سکور آخری اننگز میں ٹو سیمنٹی سیمن کرنا انگلینڈ کے لیے بہت مشکل تھا جس طرح کی پچ بیہیو کر رہی تھی ویسے تو ٹو سیمنٹی سیمن اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن چوتھی اننگز میں آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے ٹیسٹ ریکٹ میں وہ ضائع اس طرح میں سمجھتا کہ اس میں میں کپتان کو زیادہ ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت جلدی فیلڈ کھول دی ان کو ایزی چانس دے دی کہ ہاں آپ کھیلیں کھل کے اور سکور بنا لیں جب پریشر نہیں رہتا آگوست چار سو رنز ہوتے تو پھر مجھے سمجھ آتی تھی سٹریٹیجی کی کہ آپ فیلڈ کھول لیں اور ان کو تھکا کے آؤٹ کر لیں وہاں آپ نے ان کو تھکا کے آؤٹ نہیں کر رہا تھا جو آپ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ چانس آیا ہو گیا اور دوسرا ٹیسٹ آپ کے سامنے ہے کہ وہ تقریباً ساڑھے تین پونے چار دن بارش کھیلتی رہی ہے وہ آپ اگلا ٹیسٹ جید بھی جائیں گے تو زیادہ زیادہ ہم درہ کر سکیں گے سیریز اور اس سے زیادہ آپ کچھ کرنی سکتے ہیں اچھا ابھی آپ نے جسر کیپٹن سی کی بات کی بہت پیٹسائز کیا جا رہا ہے آپ اوورال جو کارکردگی ہے کیپٹن کی یا اس کی جو آپ کہنے فیصلے ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں کپتان جو ہوتا ہے وہ بولڈ ہوتا ہے کپتان کو بولڈ ہونا پڑتا ہے اور وہ ڈیسین جب فیلڈ میں لے رہا ہوتا ہے تو بولڈنس ہی اس کے کام آرہی ہوتی ہے مجھے یاد ہے آپ کے سب سے کامیاب کپتان اس حوالے سے عمران خان ہے کیونکہ انہوں نے ورڈ کپ جیتا تھا لیکن ادروائی سٹیٹس مصبا لک کے بھی حالانکہ مصبا بھی دیفنسیف کپتان تھے عمران خان یہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ نے مخالف ٹیم کے پانچ آؤٹ کر لی ہیں تو پھر آپ نے ایک آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد تیل انڈرز شروع ہو جاتے ہیں تو اس دیئے آل آؤٹ جانا چاہیز ہے ہم نے پانچ آؤٹ کر کے کپتان صاحب جب انہوں نے بیک سیٹ لے لی فیلڈ کھول دی پریشر ختم کر دیا تو وہاں وہ ٹیسٹ ہار گئے تھے بتب آپ ایک دو تین چار چوکے بھی لگ جائیں اس موقع پر فرق نہیں پڑتا کپتان کو یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ اس وقت بیٹسمن رسک لے رہا ہے اور جب بیٹسمن رسک لے رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے آؤٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اگر وہ زیادہ ڈیفینس پہ جاتا پھر بھی اس کے لیے مشکل ہوتی کیونکہ وکٹ بڑی آنی منت تھی اور موو ہو رہی تھی بال تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلا ٹیسٹ ٹوٹلی میں کپتان کو ذمہ دار سمجھتا ہوں اور کپتانی عظر کی مجھے پہلے بھی میں دیکھ چکا ہوں مجھے نہیں سمجھاتی کہ بار بار ہم کیوں چلے جاتے ہیں کسی ینگسٹرز کو آپ موقع کیوں نہیں دیتے جب آپ فیوچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ نے واپس جانا ہوتا تو اس کا فائدہ کوئی ہے چھیک ہو گیا حیاسی ویریمہ جی آپ کے آنے کا بہت شکریہ شو کے اندر اور اپنی قیمتی رائے ہم تک پہنچانے کا بہت شکریہ یقینی طور پر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کپتان ذمہ دار ہیں اس ساری طرح کے عظر علی کی جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہیں نہیں ابھی ہمیں بریک لینی ہے اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے زناب ایکسپریسو دیکھتے رہے ہیں ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو اور اتنی کاموشی کیوں ہے؟ بھوگ لگی ہے کچھ کانا ہے کوئی بات نہیں میں ناشتہ کراتی ہوں آپ کو اور ہمیں اس وقت فریال کچھ صبح صبح اچھا سے ناشتہ کروانے والی ہے تو فریال سے جانتے ہیں جی فریال ناظرین ایک بار پھر میں موجود ہوں اندرونے شہر لوہاری گیٹ میں اور کرنے لگی ہوں ایک اور مزیدار سا ناشتہ ناشتہ کرنے کے شوقین افراد کو کچھ حد تک اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ ناشتہ ہے کس چیز کا ناظرین میں آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرواتی گف شک تو یوں ہی چلتی رہے گی چلے آئیں ناشتے کی طرف چلتے ہیں میں پہنچ چکی ہوں حاجی نیہاری کے سامنے ان کی دو خاص باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ 1947 سے آج تک ایک جیسا ٹیسٹ دے رہے ہیں اور دوسری بات ان کی یہ چوتھی نسل ہے جو یہ نیہاری بیچ رہی ہے چلے آئیں ان کے اونر سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ محمد اسلام صاحب جو کہ یہاں کے اونر ہے چلے آئیں ان سے بات کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں اور حاجی نیہاری کی بجھائے شورت ہے کیا انڈیا سے میرے دادا آئے تھے 47 میں اور ہم 47 سے ہی یہاں پر کام کر رہے ہیں میرے والی صاحب پہلے دادا پھر والی صاحب پھر میں اب میرے بیٹے ہم لوگ شروع سے اسی کام کے اندر انکلوٹ کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں تو یہ وجہ شورت جو آپ میرے سے پوچھ رہی ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا کانا اچھا ہے لوگ پسند کرتے ہیں حاجی صاحب آپ نیہاری میں ایسا کیا ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے باہر دکان کے اتنا زیادہ رش لگا ہوا ہے اور لوگ ہر روز ناشتہ کرنے کے لیے آتے ہیں ہم اپنے میار کو مینٹین کر کے چلتے ہیں ہم کبھی بزار کے مسالے وغیرہ استعمال نہیں کرتے ہیں ہم اپنے مسالے خود تیار کرواتے ہیں حاجی صاحب آپ کی اتنی پرانی دکان ہے اور یقیناً مشہور شخصیات بھی ناشتہ کرنے کے لیے آتی ہوں گی ان میں سے چند ایک کا بتا دے مجھے چند ایک تو یہ تو شروع سے بہت بڑے بڑے لوگ یہاں پر آگے اس لائن میں کھڑے ہو کے لے کے گئے ہیں سودا کون کون تھے نواب آو کالا باغ جو تھے جو یہاں کے پہلے گرنر رہ چکے ہوئے ہیں وہ لوگ خود یہاں آکے کھاتے رہے ہیں سین ماں کی دنیا کے جو لوگ ہیں یہ تو بے شمار آپ یقین کریں کہ یہاں بیٹھ کے ملکہ ترنم نور جہاں اس کا بیکا یہ شاہد یہ لوگ یہاں پر ایسے آکے نہاری کھاتے تھے کہ جیسے آپ سوچ ہی نہیں سکتے اب تو یہ پھر اچھا بن گیا ہے پہلے تو یہ لاہور جو اصل تھا بارہ دروازوں کے اندر تھا نا دنیا تو باہر جا کے بسی ہے اصل لاہور تو یہ ہی ہے اصل لاہور یہ ہے اس لاہور کی ہم ایک طرح کی پیچان ہے آمجہ یہ بتائیں آپ کے پاس کتنی قسم کی نہاری ہے اور سب سے زیادہ کون سی نہاری بکھتی ہے اصل نہاری جو ہے وہ بیٹھ کی ہے باقی اب جو دنیا ہے بڑی موڈرن ہو گئی ہے وہ عجیب طرح کے کھانے کھاتی ہے ان کے لئے پھر ہم نے اس طرف جانا پڑا ہم اب ہم جو اندرون لوہارے ہیں یہاں پر ہم صرف بیٹھ کی نہاری بیچتے ہیں اس کے اندر ہم نلی بھی ڈالتے ہیں مغز بھی ڈالتے ہیں اور سب کچھ ڈالنے کے بعد دیسی گی کا فرائی کرتے ہیں کچھ ایسے کہتے ہیں کہ ہی بھگری ہنڈیا اور بھری پہو کا نام تو یہ جب تک دیسی گی سے اس کو تڑکا نہ لگے اس کی رونک اور اس کا ٹیسٹ ڈویلپ نہیں ہو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نہاری کے ساتھ خمیری روٹی ہی کیوں کلچہ کیوں نہیں یہ ہر چیز جو ریسپی ہے نا ہر چیز کی علیدہ علیدہ ہے نہاری کے ساتھ خمیری روٹی ہی چلتی ہے جیسے کہ اگر آپ نہاری کے ساتھ نان کھائیں گے مزہ نہیں آئے گا اور حلیم کے ساتھ خمیری روٹی کھائیں گے نہیں مزہ آئے گا حلیم کے ساتھ نان کا ہی مزہ آتا ہے اس لیے جو ٹرڈیشنل چیزیں بن چکی ہیں وہ اس کے ساتھ ہی چلتی ہیں حاجی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نہاری کس وقت پیار کی جاتی ہے یہ جو نہاری ہے نا اس کو ایک لمبا ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے مثلا ہم یہ ہم تین بجے پکانی شروع کرتے ہیں چار بجے اور چار گھنٹے اس کے میکنگ کے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ پھر ساری رات اس کو دم لگایا جاتا ہے یہ جب تک ساری رات نہ پکتی رہے اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آ سکتا حاجی صاحب آپ کی باتوں سے نا مجھے شدید بھوک لگ گئی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کون سی نہاری کھلائیں گے مجھے آپ آج آئیں ہمارے پاس تو ہم بھی یہ بتائیں کہ ہم کیا بیچتے ہیں تو ہم آپ کو آج یہاں اپنی یہاں کی سب سے سپیشل نہاری آپ کو کھلاتے ہیں تاکہ آپ بھی یاد رکھیں کہ ہم کہیں گئے تھے اور ہم نے کیا کھایا جی تو میری نہاری آ چکی ہے سبحان اللہ مگر اس کے ساتھ نہ ہم تھوڑی سی ادرکچی رکھتے ہیں اور ساتھ میں سبز میرچ بھی تاکہ مزیدار اس کا ٹیسٹ اور زیادہ دوبالہ ہو جائے میں تو کہتی ہوں خاجی نہاری کے سامنے باقی ساری نہاریاں فیل ہیں ملتے ہیں نیکسٹ زبردست ناشتے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ یار یقین مانے ناقابل برداشت اتنی دیکھ کے بھوک لگ گئی چمک گئی بھوک لیکن اب جاہاں نہیں سکتے خیر آپ دیکھتے ہیں ایکسپریسو ایک بیکیٹ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام میرا گھر اور آج ہم آپ کو ایک ایسے گھر کی سیر کرائیں گے جو بنیادی طور پر تقریبا سارا پاکستان ہی اس گھر کو اون کرتا ہے سارے پاکستان ہی کا ایک طرح سے اس گھر پر حق ہے مگر اس وقت اس میں موجود ہیں گورنر پنجاب گورنر سرور جو ہیں ہم ان کے گھر آئے ہیں گورنر ہاؤس ہم اس وقت آئے ہیں ہم آپ کو گورنر ہاؤس پنجاب کی بھی سیر کراتے ہیں ایک تاریخی امارت ہے اور گورنر سرور سے بھی کچھ باتیں کریں گے آئیے میں اس وقت گورنر ہاؤس لاہور کی تاریخی لائبریری میں آگیا ہوں پورا گورنر ہاؤس ہی تاریخی ہے مگر یہ لائبریری خاص طور پر میرے بائی طرف کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ قائد کی تصویر ہے اور یہ تصویر اسی لائبریری میں کھیچی گئی ہے سو جب آپ یہاں آئیں تو قائد کی خوشبو جو ہے وہ آپ کو اس لائبریری سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے بائی طرف بھی کتابیں ہیں مختلف سبجیکٹس کے اوپر ہسٹری ہے اس میں جیوگرافی ہے ساؤتھ ایشیا کے ہسٹری پر کچھ کتابیں ہیں عدائی طرف بھی دو بڑی بڑی علماریاں ہیں اور اب یہ لائبریری جو ہے وہ کانفرنس روم کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے مین گورنر ہاؤس دکھانے سے پہلے میں آپ کو اس ایک مگبرے کی طرف لے کر جا رہا ہوں اس کا بہت ہی کم آپ نے جب گورنر ہاؤس منجاب کا ذکر سنا ہوگا تو کم آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا یہ جو پورا رستہ ہے یہ ایک مگبرے کی طرف جاتا ہے جو کاسم خان کا مگبرہ ہے اب سے تقریباً چار سو بیس برس پہلے اسی مگبرے کے گرد آپ سمجھئے کہ یہ جگہ جو ہے یہ آباد ہونا شروع ہوئی تھی کاسم خان نامی جو آدمی تھا جو شہنشاہ اکبر کا قزن تھا اس کی ڈیتھ ہوئی اور یہی پر ان کو دفن کیا گیا اور پھر ان کو کشتی کا بہت شوق تھا سو اس مگبرے کے گرد کشتیاں جو ہے وہ ہوا کرتی تھی اکھاڑے جو ہے وہ بنے ہوئے تھے اور آپ یہ سمجھئے کہ مہاراجہ رنجیس سنگھ کے دور تک کشتی والا گمبت کے نام سے اس جگہ کو جانا جاتا تھا بعد پھر جب انگریز آئے تو انگریزوں نے اس کے گرد جو جگہ تھی تقریباً اسی ایکڑ کے قریب وہ پچیس سو روپے میں اس زمانے میں یہ جگہ انہوں نے خرید دی تھی مگر اس سے بھی پہلے بنیاد کہلی جئے یا نیوکلیس کہلی جئے انگریزوں سے بھی پہلے اب سے تقریباً چار سو بیس پرس پہلے اس پوری جگہ کا جو نیوکلیس ہے وہ یہ قبر ہوا کرتی تھی جو قاسم خان کی قبر ہے ہم قبرل صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں وقت دیکھئے کیسے چیزوں میں تبدیلی لائے کرتا ہے اب لوگ گورنر ہاؤس آتے ہیں اس کی سیر کو آتے ہیں اگر بہت ہی کم لوگ جو ہیں وہ قاسم خان کی قبر پر آ کر چراغ جلاتے ہوں گے یا فاتحہ پڑھتے ہوں گے اسلام علیکم ڈمیر صاحب بہت محبت آپ نے بہت دیا اور جب ہم داخل ہوتے ہیں گورنر ہاؤس میں سب سے پہلے یہ سوڈ روم آتا ہے تلواروں والا کمراہ سے جی زیادہ اس میں تلواریں اور گنز بھی ہیں جی میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو تلواریں ہیں یہ مغل جب دور تھا سکھوں کا دور تھا اور انگریزوں کا دور تھا تو اس دور کی یہ ساری تلواریں ہیں یہ شیخ زید بن سلطان علیہان جو پاکستان کے بہترین دور سے اور پاکستانی کہلانے پر فکر کرتے تھے جو انہوں نے گفتیا تھا اور یہ جو دو ہیں اپنی تلواریں یہ شاہ فیصل نے جب اسلام کے سربراہ کام سنسل ہوئی تھی تو انہوں نے یہ دنیا کی تھی اور یہ سونے کا دستہ ہے انگرہ یہ بہت ہماری تاریخ ہے اور یہ تاریخ یہ ہے کہ 33 گورنرز جو ہیں وہ پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں ایٹین فارٹی نائن سے لے کے نائنٹین فارٹی سون تار اور اس کے بعد پھر نائنٹین فارٹی سون سے لے کے 33 گورنر ہیں اور اے تھرٹی تھرڈ اور تیتی سوے گورنر اور سب سے سب سے اکتیسوے بھی ہیں اور پھر تیتیسوے بھی ہیں سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے اوٹ اف سکسی سکس گورنرز ام دی آنلی وان اوٹ افٹی سکس گورنرز یہاں پر آیا ہے یہ دو دفعہ جی یہاں سے ہم دربار حال کی طرف جائیں گے اور یہاں پر جتنے بھی فنکشنز ہیں کمیونٹی کے فنکشنز ہیں اوٹ ٹیکنگ سرمنیز ہیں چیف چسٹرز کی ہے منسٹرز کی ہے گورنر کی ہے ساری سرمنیز بہت اچھی بات ہے کئی مرتبہ اتفاق ہوا آپ نے کئی کتابوں کی رنمائی بھی یہاں ہر سوشل ایکٹیوٹی ماشاءاللہ یہاں پر ہوتی ہے اور یہ تمام فوٹوگراف جو ہیں یہ ہمارے جو سکسی سکس گورنرز ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کے یہ فوٹوگراف ہیں تو آپ کی تحصیل پر ایسے دو مرتبہ لگے گی یا ایک ہی مرتبہ لگے گی نہیں دو دفعہ لگے گی ایک یہاں لگی ہوئی ہے ایک مہنے اور یہ پینٹنگ کے بارے میں گورنرز صاحب اگر کچھ آپ ہمیں بتا سکے یہ پینٹنگ جو ہیں بڑی کیا میں کہوں کہ ہسٹورک یہ پینٹنگ ہیں آپ کو بیسے شوق ہے پینٹنگ کا یہ جو آرٹ ہے مجھے سب سے زیادہ چیز پسند ہے کہ جب وہ پوری ایک تصویر میں پوری ہسٹری دے دیتے ہیں میں نے بہت سی یہ اور خاص کر یہ کشمیر کا ایشو ہوا ہے تو میں یہ پینٹنگ دیکھیں جس میں کشمیر کی پوری پکچر پیش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور کتنی وہ تکالیف میں ہیں پوری جو ہے ایک پکچر پوری آپ کو تصویر دے دیتی ہے پوری تاریخ یہ بڑا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ کوئی انٹیلیجنٹ بندہ یہ کر سکتا ہے لیکن گورنرز صاحب آرٹ کی کونسی فارم جو ہے اس میں دلچسپی آرٹ کو میوزک میں پینٹنگ میں رکس میں یا فلم میں نہیں میں زیادہ تو پینٹنگ جو ہے وہ جو ہے اور میوزک میں لگا تھوڑی سی دلچسپی لیتا ہے کونسیر کیسا میوزک پسند ہے میوزک مجھے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پچھلا جو آنا ٹرڈیشنل میوزک یہ جو آج والا ٹو فارس میوزک یہ میرے بلکہ میں جب جاتا ہوں کبھی کسی کانسرٹ میں تو جب وہ زور شور کرتے ہیں تو میرے مطلب نا مرکان ایسے کال برشور ہو جاتا ہے اگر آپ کچھ یاد کرنا چاہیں کوئی گانا یہ مجھے نائی کروائیں بہتر ہے مہدی حسن خان صاحب بغیرہ کو سکتے تھے جی میدی حسن میں نے جب سکوٹل میں تھا تو میدی کو وہاں پر ہم نے کلاسکر میں بلایا تھا میں وہاں پر جو ہے نا میں اس بات پر جو کلچر ہے نا میں کہتا ہوں گا آپ دنیا میں جہاں بھی چل جائیں اپنا کلچر جو ہے اس کو نہیں پھوننا چاہیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہم ایشن میلا کرواتے ہیں جس میں تمام آرٹس ہمارے بنگردیش سے انڈیا سے پاکستان سے وہاں پر مباتے سے ان کو انکرج کرتے تھے تو یہ بڑا اچھا میں سمیتا ہوں کہ اپنے کلچر کو ایون عالم الہار وہاں پر یقین مانے کہ جب وہ گلاسکو کی گلیوں میں کرتا تھا تو انگریز جومتے تھے کون سے گھانا آپ کو عالم الہار بس میں یہ گھانا بھاجہ ہماری ہے دوسارے ہیں بھاجہ ماندہ یہ وہ ایریا ہے جو ٹوم کہلاتا ہے جہاں سے یہ ٹوم بھی ہے لیکن یہ چار ساڑھ چار سو برس پہلے یہاں سے افتدا ہوئی ہے تو یہ دائنگ روم کے طور پہ ہم آپ استعمال کرتے ہیں گرس اب آپ اس ٹیبل کو کچھ پہلے اس ٹیبل کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ یہاں پر شاہ فیصل نے جب اسلام پانسل تو تمام ہیڈ آف سٹیٹس جو ہیں انہوں نے یہاں جو ہے وہ اپنا دینر کیا اس یہ جو آتشدان کے یہ سے اس کی بھی کوئی تاریخی وہ ہے اس میں میرا جہاں تک علم ہے یہاں کوئین نے بھی جو ہے بیٹھ کے آنکھ سکھی ہوئی ہے تو آنکھ کے بغیردارہ نہیں بغیردارہ گرون صاحب آپ جرا ہمیں اس ہال کے بارے میں بھی کچھ بتائیے یہ ڈرائنگ رون ہے یہاں پر ویٹنگ ایڈیا آپ کہہ لیں جب لوگ ملنے کے لئے آتے ہیں تو یہاں ویٹ کرتے ہیں لیکن اگر میٹنگ میں لوگ زیادہ ہوں تو یہاں ہم میٹنگ بھی لے لیتے ہیں اچھا گرون صاحب یہ بتائیے کہ آپ میں ہمیشہ ہم نے دیکھ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو انسپریشن ہے پاکستانیوں کے لئے کہ بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا اور بہت یعنی کہ ایک ہمبل بیگراؤنڈ سے آپ نکلے یہ بہت بڑی بات ہے اور پھر آپ نے اتنی ترقی کی آپ باہر بھی رہے اب یعنی کہ ایک بہت جسے دنیاوی طور ہم کہتے ہیں ایک ہمبل بیگراؤنڈ سے نکل کے آنا پھر اسی اکڑ کی گھر میں اب مقیم ہونا کیسے لگتا ہے دیکھیں بلکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ مدل کلاس فاملی ورکنگ کلاس فاملی اور یہ اللہ کا شکر ہے اور ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں کامیابی دی درطانیہ جانے کا موقع مل کیا وہاں پر بزنس میں اللہ نے کامیابی دی لیکن سب اب ایسی امارت ایک ایسا گھر جو کلونیلزم کی یاد دلاتا ہے اور اسی اکڑی جو پور شکو امارت تھی اس کا شکو بھی اسی لیے تھا کہ جو مقامی ہیں ان پر ایک دھاگ بٹھائی جا سکے تو اب اس گھر میں رہنا آپ کو کیسا لگتا ہے میرے خیال میں جو یہاں پر گھر ہے دنیا کے کسی بھی جگہ پر بلکل ہم نے اس کے بارے میں پورا پلان کیا ہے چیف منسٹر سے اس بارے میں ڈسکیشن ہوئی ہے اور چیف منسٹر کی اور میری اور ہمارے جو ایڈوکیشن منسٹر نے ہماری یہ ویزن ہے کہ ہم ہر دسٹرک جو ہے چاہے سمال ہے بگ ہے ہر ریجسٹر میں انشاءاللہ جو ہے ڈسٹرک اس میں یونیسٹر بنائیں ٹھیک گنر صاحب یہ بتائیے کہ صبح کا آغاز کیسے کرتے ہیں مارننگ شوز دیکھتے ہیں مارننگ شوز تو سچی باز یہ ہے کبھی غلقت نہیں ملا میں صبح آٹھ بجے جو ہے وہ اکستہ ہوں کبھی سات بجے جب آلی کوئی پسلا ہو تو پہلے پھر آدھا پونہ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یوگا کرتے ہیں یا روٹین کی ایکسرسائز مطلب ہے اب اس وقت آپ کی عمر کیا ماشا لئے دنٹ مارنے جب پناہ دیسی سٹائل جی تو انتاڑی عمر کی اس لئے میں عمر دو 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 ایکسے خوشگوار بنا اس کمپلی میٹ تو اس کے بعد پھر میں سیدھا ناشتہ ناشتے کے بعد سیدھا دفتر اور پھر ماشاءاللہ شام تک جب تک کام نپٹا نہیں لیتے یہی ہوتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اجی ایکسپرسو جو بالکل تازہ بارننگ شو شروع ہوا ہے ایکسپرس نیوز کا اس کے لئے کیا میسج دیں گے مجھے یقین ہے کہ شو کامیاب ہوگا اور لوگ اس کو دیکھیں گے انجائے کریں گے اور میں بھی کوشش کروں گا کہ میں بھی دیکھ بہت بہت شکریہ شکریہ پشاور کا موسم انہوں نے آپ کو دکھایا پشاور میں بھی بہت سارے لوگ چونکہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پشاور کا سٹوڈنٹس کے حوالے سے جن کے بارے میں جناب جو ڈاؤن گریڈنگ کا معاملہ تھا اس پر سٹوڈنٹس نے بہت زیادہ احتجاج کیا احتجاج ان کا رنگ لے آیا فائنلی جو ڈاؤن گریڈنگ ہے وہ واپس لے گئی اور اس کے ساتھ جی ڈاؤن گریڈنگ کی گئی اور اب یہ کیمبرج کی جانب سے علامیہ جاری کیا گیا ہے کہ اپنے امتحانی سیزن جن کے جون میں جو ای لیول اور او لیول کے جو نتائج آئے تھے جن میں ڈاؤن گریڈ دیے گئے تھے وہ واپس لے لے جائیں گے اور اس کے ساتھ جو متعلقہ سکولز ہیں ان کی جانب سے جو گریڈ دیے جائیں گے ان کو ہی حتمی سمجھا جائے گا اور یہ کیمبرج انٹرنیشنل ایڈوکیشن نے علامیہ جاری کیا ہے اور کل وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے ٹویٹ کیا تھا ہمارے ساتھ وقار بھائی کی جانب جائیں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ بچوں کا اس میں کیا قصور ہے اگر کوئی کرونا وائرس آجاتا ہے تو بچے کیوں سفر کرتے ہیں بچوں کا کیا قصور ہے کہ ان بچوں کو روڈ پہ آنا پڑا ہمارے اتجاز کرنا پڑا اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے ممالکہ دست ہزار سٹول کیوں یہ آغا سٹیپس میں سٹیٹرز کیا ہوگا لگے سٹیڈرز کیا سٹیڈرز سکول رینکنگ پھر سٹیڈرز پھر پہ سٹیڈرز پر ہمارے لیگے سٹیڈرز بچوں پر خریف خریف بچوں کی ایک اسیسمنٹ کر کے اپنے بھیج دیئے اور وہاں پہ کامریج نے دیکھا کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہیں انہوں نے ڈاؤن کر دیا میں نے کام کر کے بھیج دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو زیادہ ہے کام یہ جو ستنڈرزیشن میں کچھ بچوں کا مطلب فائدہ بھی ہو گیا کہ وہ زیادہ لیکن وہ جو کانون میں کہتے ہیں کہ ننہاں وہ بے گناہ گار جو ہیں وگر بچ بھی ہیں تو ایک جو بے گناہ ہے اس کو سلام نہیں ہے تو یہاں پہ ان بچوں کا وہ بچوں کا تعداد بہت زیادہ ہے جن کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا تو وہ ان کی آف پورس غلطی نہیں ہے لیکن یہ پرابلم ستنڈرزیشن کتا ہے اور یہ بلکل اسی طرح ہے کیونکہ جو ایڈکیشن کا معاملہ بڑا 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 بچوں کو پچاس بندوں کو آپ ستنڈرزیز نہیں کہا سکتے بچوں کو یہاں تو پوری دنیا کا مسئلہ تھا تو ایک سبجیکٹیف مسئلہ ہے نا سبجیکٹیف سی پرابلم ہے اور کونا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو یا administrative issue ہو بچوں کو سفر نہیں کرنا چاہیے ہاں ایڈبین کیونکہ اس سارے سسٹم میں دیکھا جائے تو یہ ای لیولز اور او لیولز وہ ایک سنسیٹیف سی جو ایج ہوتی ہے تعلیم کے حوالے سے جس میں آپ کی گریڈز اگر متعین ہوتے تو اس کے بعد وہ آگے جا کے انس پر ان کو ایڈمیشنز ملتے ہیں اور بچوں کے بڑی بیندت ہوتی ہے ہمارے تمام سٹیڈیز کہتی ہیں کہ اگرامک سٹریس جو ہے وہ سارے اگرامک سٹریس سارے اس لیول پر ہوتا ہے بچوں سے آپ نے بچے کو آپ نے فوکس کیا ہوتا ہے بس وہ ٹینتھ فالا مرحلہ جو ہے وہ ہی آئے جب تمہاری زندگی آپ بن جائے گی یہ جھوٹ ایسا کچھ نہیں ہوتا میٹرک کے آگے زندگی آسان ہے ایفیسی کے بعد زندگی آسان ہے ایسا کچھ نہیں ہے اچھا ملکل مختصر مجھے بغیر بھی یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا اس کے لیے کوئی سٹینڈرڈ سیٹ کر لینا چاہیے کیونکہ مستقبل میں بھی تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے تاکہ اس قسم کا ابحام نہ ہو گورمنٹ آف پاکستان یا پاکستان کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا کرے سی اس سلسلے میں انہوں نے بلکہ جو اتجاج کیا وہ رنگ لائے جس طرح بھی آپ نے شفقت محمود کی بات کی ہے تو انہوں نے ابھی جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم جو سٹینڈرائزیشن والا پروسس ہے یہ تو واپس لے رہے ہیں اور جو ٹیچرز نے جو گریڈ بھیجیں ٹھیک ہے غالباً وہ اس کو کر رہے ہیں اور ابھی تو اس کا حال یہ ہے ابھی لانگ ٹرم جو ہے وہ پھر اگین وہی مسئلہ ہے کہ یہ سبجیکٹیف سا مسئلہ ہے مطلب ہزار بچہ ہے تو ہزار شخصیات ہیں اتنا مشکل ہے ہزار مستقبل ہیں ہزار مستقبل ہیں ان کو سٹینڈرائز کرنا ہے کسی ایک یارڈ سٹک کو لے کے یا پیمانے کو لے کے یہ بہر لیکن مشکل ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہی ہو گیا سارے سٹوڈنٹس بہت پریشان تھے اور جیسا کہ وقار صاحب نے کہا کہ اس کے لیے کوئی ایک پیمانہ بنایا نہیں جا سکتا مختلف فضان ہے بریک ہم نے لینی ہے بریک کے بعد کچھ انٹرسنگ ہونے جا رہا ہے ہم فٹنس کے والے سے بھی بات کریں گے اور میں کوئی کچن میں جاؤں گا کچن میں بھی لے کے جائیں گے بہت جلدی ان کو آپ بریک لینے وابس آتا ہوں اسلامباد اور بارش کا چولی دامن کا ساتھ ہے بارش ہونے کا امکان ہے اسلامبادیز انجوائی دو ایدر ہم یہاں پہ سٹوڈیوز میں آپ کے ساتھ لائیویں آپ ایک شمیسو دیکھ رہے ہیں اور جیسا کہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک بار پھر ارملا آئے بھو چکی ہیں اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ there is something to kitchen or fitness so health سے related کیا ہمارے پاس سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں جی جناب اور میں اس وقت خوشی کے ساتھ موجود ہے ویلکم دو شو خوشی کیسی آپ ایم گوڈ خوشی کیا بتانے والی آج آپ آج میں ساکر بتانے لگی ہوں جن کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے ان کے لیے بہت اچھی ایکسرسائز بتاری جو کم ٹائم میں کمپلیٹ ہو جائیں گی اور ان کا ورکاوٹ بھی پورا ہو جائے گا آپ ایکسرسائز بتانے میں کچھ جائیں اس میں یہ ہے کہ ہم 40 سیکنڈ ایکسرسائز کریں گے اور 20 سیکنڈ رسٹیں گے ایک سیکنڈ ہوگا چھے سے ساتھ ایکسرسائز اس کا جس نے فرس ایکسرسائز ہائی نیز ہوں گی 40 سیکنڈ سیکنڈ ایکسرسائز اور بھی سکوارٹ جو میں نے آپ کو پہلی سیشن میں بتایا تھا سکوارٹ کرنے اور ایکسپلور اپ آرم اوپر سٹچ کرنے ڈاؤن آرم اپ تھرڈ ایکسرسائز اور یہ بیسکلی کس کے لیے ضروری ہے جو بھی آپ نے کیا ہے یہ فل باڈی ہے فل باڈی ہے آرم اگر رزانہ تھوڑی بہت کلیں 20 minutes پہ تو تو اس سے پہلی ہے آپ کو 20 minutes پہ لگ جائے گا کہ پورا work out ہو گا آرم اگر آپ کو پہلی ہے آرم ایکسرسائز ٹھیک ہے ٹھیک ہے would be would be knee tucks 1 knee tucks 40 seconds breathe out جب آپ knee stomach کی طرف کھینچیں گے پہلی ہے پہلی ہے آرم اپلی ہے بیگنر کے لیے آپ پہلی ہے پہلی ہے پہلی ہے سکوٹ، ٹویسٹ سکوٹ، ٹویسٹ اوکی، اپسیٹ ٹویسٹ ایزی ایکسرسائز ساری، جس پریکٹس رہی ہوتی ہے آپ کو آپ نے خوشی امران کو ورکاوٹ کرانے ہیں یہ بہت دنوں سے کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت زیادہ آزروریت ہے اور ہمیشہ میں پچھلے تین سال سے جس سے پوچھتا ہو بگنرز کر کوچھتا ہوں میں بگنی نہیں کروڑا ہوں آپ کی بگنی نہیں کروڑا یہ جو آپ نے بتائیں یہ بھی بتائیں کہ کتنا کرنا ہے یہ 40 سیکنڈ ایکسرسائز ہے، 20 سیکنڈ ریس 40 سیکنڈ ایکسرسائز، اس سرکیٹ بھی سکیٹ اچھا کچھ لوگ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو میرے جیسے لوگ تھوڑی سی ایکسرسائز کر کے نا زیادہ ریسٹ لے لیتے ہیں بیچ میں پھر آتے ہیں تو اس کا کہتے ہیں ہم سب نہیں رہتا پھر نہیں نہیں رہتا رہتا اس میں یہ ہوتا ہے there is a certain amount of time you need rest جیسے ہم سرکیٹ کرتے ہیں اس کے راؤنڈ دھتے ہیں جیسے ہم نے چھے ایکسرسائز کی then 1 minute or 2 minute rest maximum then پھر دوبارہ سرکیٹ سٹارٹ کر دیا یعنی اس کے راؤنڈ دھتے ہیں آپ نے 4 to 5 کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں with 2 minute rest اور یہ بھی ضروری ہے کہ خالی پیٹ کریں گے ہیں نو 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 آپ کھا کے بھی کر سکتے ہیں but 2 hours یا 1 and 1 half ہاں ایکسرسائز دے گا ہاں کیوں گے ہاں کیوں گے ہاں کیوں گے ہاں کیوں گے میں اس وقت شیف نووان کے ساتھ موجود ہوں کیسے ہیں آپ شیف نووان ہاں بنایا یہ پہلے ہی نظر ہے شیف نووان ایکسرسائز دے گا آپ کو نظر ہے ظاہرہ رکھانے کے باب پہ ہی بلاؤگ نا ملے ہاں جاں کلپ سینڈویچ بنا کرے ہیں یہ فرمائش ہم موک ٹلز نکل کر ہم کلپ سینڈویچ کھانے والے ہیں کہ میں نے سوچا ہاں آپ کو یہ پہلی واہ کیا بات ہو گیا سب سے پہلے آپ نے ویل ٹکل لے ٹھیک ہے اور اس میں بلیک پپر ایٹ کنی ہے بلیک پپر ایٹ اور اس کے یہ جو ابھی ساارے مکسر بنے گا الگ الگ سب الگ الگ بنے جا اس میں بلیک پپر ایٹ گئی ہے اب اسموں سا سولٹ ایٹ کریں سولٹ ایٹ کیا جائے گا ٹھیک ہوں گیا اور اس کو تھوڑا سا سمکس گیا جو ٹھلا ہے یہ جلدی بن جاتا ہے اور ہم یہ جو ٹھا چکن کو بول کرے پر ہمارنے میں اور پھر پر ٹھا کیا اسے ایک کولڈ سینڈ بھی بنا سکتے ہیں پھر اس میں میونی زیاد کریں گے میونی زیاد کریں گے ٹھیک کالوریز کالوریز ู่ ایس دائیت میں کوچھ آتا ہے میونی زیاد ؟ کیا جب آپ کے لئے کروچا ہے نہیں کالوریز نے بتاہیے پھر چانوچھ میں یہ جب ڈائیت کیجئے ہیں کالوریز نے 0.5 یا کہ دائیٹ کی ضرور رہی ہے اور اس میں ایسی بھی وجہ بھی por اللہ ت inscription پر سکتے ہیں اور اس پیسٹ کا یہ مطلقت ہے مطالب کہ نہ اتنی صاف اور نہیں کذپ وکر دیگر براڈ کیس جی لیکن کریں آپ کو کہے لگ کی بھیتے ہیں ایسی رہا گیا کہیں جب میں بھولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے آدھ ہم نمان کی آئٹ کریں آپ کو پاک کریں اس میں خوکمبر و ساتھ کریں گے اور ساتھ کرد کریں گے یا چینیز کررد ہویا ہے دوسری ملتے پاسے تک تو ٹائن ہے ٹائن ہے انہیے پاسٹ کریں گے اس میں کی آئٹ کریں گے نمان اس کے علاوہ بعد میں میں بھی 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 جسی کے ساتھ مجھے تیسیم میں آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا تو مجھے پاس ہوں گا میں 30 سکر امید میں اسے کھا بھی لوں گی آپ نے بیٹ سلائس لیا ہے اس کے مئنیز لگا سکتے ہیں جیتنی آپ کو ضرورت ہے اگر آپ ایکشرا بھی لگانا چاہیں تو اس پر ایکشرا بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس پر یہ پیسٹ لگا دے ہیں جی اوپر آپ نے گارنشنگ کیلئے کیوں کہ آپ اس ٹائم کا میں ہے گارنش کے لیے ککمبر ہے اس کے اوپر گارنش اور یہ آپ نے مئنیز لگا دی اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر فریش کو کمبر رکھے ہیں ٹھیک ہے کلاپ سامج بننا جی تیار ہے امران آپ کو میں بلکل خانے کا ملف نہیں کروں ٹھیک ہے چلیں اب میں نے وہی بھی لگا میں ذرا ایک بریک لیں ہوں آپ لوگ بنائیں جب بریک سے واپس آتے ہیں ویورز ایک بریک لے لیتے ہیں نا بریک سے واپس آتے ہیں اتنی دیر میں یہ بن جائے گا تو ہم ٹائم بھی کریں گے بریک لیجے واپس آتا ویلکم باک ٹو ایکسپریسو اور جی ہم باتیں کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انفرمیشن بھی دے رہے ہیں میں کول کچن سے ہاں چکیوں اور اب ہم بہت امپورٹن ٹاپک پر ڈسکاشن کرنے والے ہیں اور وہ ہے پولیو موہن کے حوالے سے پنجاب سندھ اور خیبر پختونخواہ کے بعد اب آزاد کشمیر اور بلوچستان میں بھی پولیو موہن کا آغاز ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسو پیس کو بھی فالو کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہمیں سٹوڈیوز میں جوئن کیا ہے وقار احمد ملک صاحب نے وقار صاحب چونکہ اب ہم بات کرے تھے کولیو موہن بہت ضروری ہے اور اب اس کا آغاز بھی ہوا ہے پنجاب کے بعد لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسو پیس فالو کرنا وہ کتنا ضروری ہے دیکھئے بیچ میں کافی سارا ٹائم آیا ہے جس میں کرونا کی شدت کم از کم پرستان میں کم ہے اور بھارت میں آج بھی دیکھیں بھارت دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن چکا ہے ہم بات کی شرح کے حساب سے تھوڑا سا ٹائم اللہ نہ کرے کہ کوئی سیکنڈ ویو آجائے کیونکہ ابھی بہت ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ لاہور میں سیونٹی پرسنٹ جو سیوری سسٹم کو چک کیا گیا تو سیونٹی پرسنٹ میں یہ جو کورونا وائرس کی موجودگی کی معاملہ ہے تو کسی ٹائم ٹرگر کر سکتا ہے سیکنڈ ویو تو اس ایسو ٹیز کے ساتھ اور جو سٹینڈرز سیٹ کیے گئے ہیں وہ بہت زبردست ہے اکتالیس ہزار ٹیمیں ہیں پولیوں کی جو تین کروڑ سے زیادہ بچوں کو کتھرے پلائے جا رہے ہیں زبردست قسم کے ایسو ٹیز ہیں اور نہ صرف یہ کہ وہ ٹیمیں تو اپنی جگہ پر کر رہی ہیں لوگوں کو بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ جو بیچ میں کچھ وقفہ ہے دیکھیں ونٹر میں پھر ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو اس خدشے سے پہلے پہلے اگر آئیے پولیو والا معاملہ کے لئے وائرسیں اس دنیا میں وہ چیز ہیں جس کے لئے پوری انسانیت کو متحد ہو کے لڑنا پڑتا ہے اس میں کوئی نیشنالزم کوئی اس طرح کی چیز ہے ہمیں بالکل مل کے لڑنا پڑتا ہے اچھا یہ دونوں بڑی خطرناک چیزیں ہیں پیرنس کے لئے پولیو بھی اور بچوں کے اندر آپ کو بتائیں کہ بچے جو کیریئر ہوتے ہیں بڑے سرانگ کیریئر ہیں بچے تو اس میں بیسیک احتیاطیں تو سٹاف کے لئے بھی اور والدین کے لئے بھی ہیں لیکن یہ جو ایک میکنزم اس کا ڈیویلپ کرنا ہے جب ٹیمز جا رہی ہیں اور والدین کترے پھلا رہے ہیں وہ میکنزم کے لئے کونسی ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں والدین کو پتا ہونی چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو ٹیمیں ہیں ان کو زبردست قسم بھی ٹریننگ دیں گے یہ ہے وہ جو پولیو بھی ٹیم ہیں وہ تمام ایسو پیز پہ کر رہے ہیں تو والدین بے فکر رہے ہیں اس بات پہ اگر کوئی والدین کسی جگہ پہ کوئی والیٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے کون کی تربیت کا ایسا ہے کون والدین کو ڈیفنیلی وہ بتا دیں گے کہ نہیں آپ نے اتنے ڈسنس پہ رہنا ہے ماسک کے بغیرے رہنا بچوں کا جو موہ ہے والدین خود پکڑیں گے اور سینٹائزرز استعمال کر کے جائیں گے یہ سوچا گیا ہے کیونکہ بچے جس طرح آپ نے کہا کریئر ہوتے ہیں اور مزید یہ کہ بچے سمٹم سمٹم زاہر نہیں کرتے ہیں تو وہ پھیلا سکتے ہیں سپریڈ ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے یہ زبردست ان کی تربیت ہے سوپیز کے حوالے سے بلکل صحیح ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا جس طریقے سے ہم کرونا سے نکلے ہیں اسے بھی ہماری جان چھٹے گی آپ کے آگے سینڈوچ آگیا آپ کو پتے ہیں شیف نمار نے چھپکے سے رکھا شکریہ بھائی کا شکریہ تو ادا کرنے آپ کا بہت شکریہ دو کہ ہماری فیملی کا ایسا ہے بعضوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں زیادہ ہی فرمل لگتا ہے لیکن لازمی ہے تو تینکی ویچ مچ 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 اگن اب آپ کریں سینڈوچ کی بات شیف نمار آپ نے ہمیں اچھا سینڈوچ بنا کے دیا اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کی اچھی سی شکل آپ کو دکھیں یہ جی دیکھیں 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 دکھائیے نا سر ایسے تھوڑی ہوتا ہے اتنی محنت ہوئی اس کی اوپر ہم نے اور کرٹ ڈالی گئے اس میں اور مائریز ان اول ٹھیک ہو گیا اچھا چیز کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم شو کے تتام کو پہنچ رہے ہیں ہم اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ سانیا اے پی ایس میں دہشتگردوں اور موت کو شکست دینے والے جو طالب علم ہیں احمد کو دنیا کے انتہائی جو کہنے ایک ریپیوٹڈ اور تاریخ کی جو قدیم یونیورسٹی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی اس میں داخلہ مل گیا ہے انیس سالہ احمد نے جی ٹویٹر پہ بتایا کہ وہ آکسفورڈ میں فلوسفی کے مزامین پڑھیں گے آر ٹویٹ میں لکھا کہ جو آپ کی سوچ اور منزل ہوتی ہے اسی حساب سے آپ کو راستہ بھی مل جاتا ہے احمد اتنی بڑی انسپریشن ہے بچوں کے لیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی اس وقت ناکامی کا فیس چل رہا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ کچھ آپ حاصل نہیں کر پا رہے جو آپ نے سوچا تھا احمد کی جانب دیکھئے یہ وہ بچہ ہے جو اے پی ایس واقعے کے بعد جس نے سروائیف کیا ایک سو بتیس تالبیلوں سمیت ایک سو سنٹالیس افراد شہید ہوئے تھے اس واقعے کے اندر لیکن احمد نے ہمت نہیں ہاری اور آج احمد نے اتنا بڑا لینڈ مارک سب سے قدیم آکسفورڈ یونیورسی جس کو پوری دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اس میں احمد ایڈمیشن لیا ہے اور بی بلیو کہ ایک دن احمد ایک بہت عظیم پاکستانی کے طور پر کامیاب پاکستانی کے طور پر دنیا میں ہمارا نام روشن کرے گا بیس رفلک احمد اور آج کا ہمارا شو آپ کو پسند آیا ہوگا ہم آپ سے لیں گے اجازت اللہ حافظ